بس ہاں ایک بات نئی تھی کہ مجھے نیا سوپ پہنایا گیا تھا نیا جوڑا پھر میرے ابو نے قرآن شریف لاکر میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ ہم تمہاری شادی قرآن کے ساتھ کروا رہے ہیں تم قسم اٹھاؤ کہ کبھی کسی شخص اور دوبارہ شادی کے بارے میں نہیں سوچو گی جو میل حضرات ہیں وہ بھائی ہو گئے یا والد محترم ہو گئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ظاہر شادی ہو جائے گی تو یقیناً اس جائداد میں سے جو ہماری جائداد ہے کچھ حصہ ہی صحیح لیکن ہمیں دینا پڑے گا اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بس بی بیاں کر دیتے ہیں ان کو ستیاں جتیاں کر دیتے ہیں اور قرآن پاک سے تمہاری شادی کروا دیتے ہیں زندگی بھر آپ گھر میں ہی رہیں گی ہمارے ساتھ رہیں گی باہر ہم کبھی بھی نہیں گئے کیونکہ ہم سارا دن پردے میں ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہوتا ہے کیا نہیں بس گھر کا کام اور گھر میں رہتے ہیں کوئی خواتین باہر آ جائیں مگر پھر بھی ہم باہر نہیں جاتے جو میرے ساتھ ہوا ہے دنیا کی کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے جیسے میری شادی قرآن شریف کے ساتھ کروائی گئی ہے میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو موسیقی